ماں کی ممتہ کا بدل بچوں کو مل سکتا نہیں جزبے ایسار جس کا عمر بھر ڈھٹتا نہیں بھوکی پیاسی آر بیماری میں بھی یوں رہتی ہے بھوکی پیاسی آر بیماری میں بھی یوں رہتی ہے نہ سمجھ اولاد کو دکھ ماں کا کچھ دکھتا نہیں ایک مرتبہ صورتِ الحمد تین مرتبہ صورتِ توحید بنظرِ حضرتِ ام البنین سلام اللہ علیہ وسلم مرہوم تنویر حسین ابن زمیر حسین اور مرہومہ مسلمہ بانو بنتِ صغیر حسین کی روح پرفتوح کے خسون اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اغذ باللہ من الشیطان اللغین الرجیم اغذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزت للہ الواحد القحار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علا کل نعمت واسعل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل زنب الصلاة والسلام وتخیط والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونکت دائرت الوجود صاحب اللوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق قل مؤلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ حمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر شجاعتہم ومنکر ذلایتہم ومنکر عظمتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللہمہ خسان تابولا ظالمین باللعن منی وبدبہی اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہمہ لعن یزید خامسا والعن عبید اللہ بن زیادن وابن مرجانت وغمر بن سعدن وشمرن وآلہ ابی سفیان وآلہ زیادن وآلہ مروان علا جوہم القیام لعن اللہ بنی و مید قاطبتان اللہمہ لعن آعداء آل محمدین من الرولین والآخرین اللہم لعن الجبتا والتاغود اللہم لعن الجبتا والتاغود اللہم لعن الجبتا والتاغود اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر و لکل قوم حاد سلوات پڑے محمد و عالمان محمد و عالمان میرے سرکار اگر مزاج محلہ کی لطافتوں پر گرہ نہ گزرے اور تھوڑا سا تکلیف برداشت کر سکے تو کوشش کیجئے کہ ذرا سا آگے تشریف لے کے آئیں تاکہ پتا چلے کہ مجلس ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ مجلسیں کوئی معاذ اللہ آیازن باللہ خاکم بدہن کوئی رتی رواج یا کوئی تیوہار نہیں ہیں کہ کوئی ایک رسم ہے جس کی ایسے ہی ادائیگی کر دی جاتی ہے ان مجلسوں کے لیے نہ جانے کتنے خون کے دریاؤں کو ہم نے عبور کیا ہے نہ جانے کتنے زندانوں کو ہم نے زینت بخشی ہے نہ جانے کتنی دیواروں کو ہم نے لالازار کیا ہے ہمارے سر تنوں سے کاٹے نہیں گئے بلکہ اکھاڑ لیے گئے ہیں ہماری آنکھوں کے اندر اگر تاریخ آزاداری کے اوپر غور کیجئے تو پتا چلے کہ اب تو الحمدللہ فریڈم دور ہے آزاد دور ہے الحمدللہ ہم اتنے اچھے ملک ہندوستان کے اندر ہیں کہ جہاں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ حکومت بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے اس مسئلے میں کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے متعلق حضرت کے متعلق جو ہمارے جذبات ہیں ہم بلکل کھل کے ان کو باقائد اگی سے آشکار کریں اور زمانے والوں کو دکھائیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سلطان کربلا حسین علیہ السلام کی محبت کا کیا جذبہ ہے اس میں حکومت بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے ہم حکومت کے بھی شکر گزار ہیں اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس حکومت میں جس ملک میں سلطان کربلا حسین علیہ السلام نے آنے کی تمنا کی تھی ہمیں اس ہندوستان سے اس لیے بھی بہت محبت ہے کہ ہمارے آقا کی تمنا کا نام ہے میری بات کو گوھر کیا آپ نے تو یہ ازاداری جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بہت عظیم ترین نعمت ہے کہ جو ہمیں پروردگار عالم نے نہ جانے ہمارے کس بزرگ کی دعا ہمارے شامل حال رہی کہ ہمارے نصیب میں پروردگار عالم نے حسین کی ازا لکھ دی وگر نہ ہم نے اس کے لیے نہ کوئی قربانی دی ہے نہ ہم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے جیسے ہمیں کرنے کا حق تھا تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے مرکز بحث یہ ہے یہ بات کہ جب یہ مجلسے امام حسین علیہ السلام برپا ہو تو اس کو اسی طریقے سے کرو کہ نہ جانے اب دیکھیں ابھی طلق الحمدللہ جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے جو بڑے تھے وہ جوان ہونے کے بعد بڑھے بھی ہو گئے جو بڑھے تھے وہ قبروں کی طرف چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اس بات کا سلا بھی لے لیا قبر میں کہ جس جگہ مجلسے سید الشہدہ برپا ہوتی ہے اس جگہ حسین علیہ السلام کی والدہِ ماجدہ تشریف لاتی ہے تو یہ بات کوئی ایسے نہیں کہہ دی گئی ہے علماء کرام کے مشاہدات ہیں علماء کے اور افا کے مشاہدات ہیں تہدیقات ہیں کہ یہ بات حق ہے اور جس نے اس کو حق سمجھا ہے خدا کی قسم اس نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کا جنازہ بھی فرشِ عزا سے اٹھے سلوات پڑے محمد و عالم حمد پر تو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا تھا قرآنِ مجید قرآن جو اسلام کا دستور ہے قرآن جو اسلام کا قانون ہے قرآن جو اسلام کا جو ہے دستور ہے قرآن کے جس میں ہر خوشکتر کا ذکر موجود ہے قرآن جس میں گزرے ہووں کا بھی ذکر موجود قرآن جس میں موجودہ افراد کا بھی ذکر موجود قرآن جس میں آنے والوں کا بھی ذکر موجود قرآن جس میں میری طرف متوجہ رہی ہے قرآن جس میں صدقہ کھانے والوں کا بھی ذکر موجود قرآن جس میں صدقہ دینے والوں کا بھی ذکر موجود قرآن جس میں میدانِ کارزار نے بڑھ بڑھ کے حملہ کر کے لا فتح کی سند لے لینے والے علی مرتضی کا بھی ذکر موجود قرآن جس میں میدانوں سے لا پتہ ہو جانے والوں کا بھی ذکر موجود جرا سا متوجہ ہو کے بیٹھیں تو پھر میں مجلس ہی پڑھ کے اٹھوں لیکن میرے عزیز ہو یہ بات یاد رکھ نہ سنو گے تو سناوں گا وگر نہ چھپا کے لے جاؤں گا کہیں اور جا کے سناوں گا کہ جہاں سننے کے قدردان ہوں جہاں باتوں کو جاننے والے لوگ ہاں اس لیے کہ ہیرے جلا کے آلو اُبالنا بھی عیب ہے سلوات پڑھو محمد و عالم محمد ہی بات پہ غور کی جگہ تو قرآن مجید میرے عزیز ہو یہ سب کے لیے باعث ہدایت بھی نہیں ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن سب کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کا میرے سرکار کونچا آدمی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے اے کہ جناب اس نے قرآن مجید کو نہیں سنا اس لیے کہ کسی بھی قوم کا آدمی ہو کسی بھی کمینٹی کا آدمی ہو کہیں بھی ہو اس ریموٹ کنٹرول پیریٹ میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے تلاوت کلام پاک کو نہیں سنا اس لیے کہ اگر وہ منورنجن کی غرص سے ٹرانجسٹر بھی اٹھاتا ہے تو اسے ایک چینل سے دوسرے چینل تک پہنچتے پہنچتے کوئی نہ کوئی چینل ایسا ضرور دکھائی دے جاتا کہ جس کے اوپر تلاوت کلام پاک نشر کی جا رہی ہوتی ہے اگر ٹیلی ویزن دیکھیں تو ٹیلی ویزن کے اوپر بھی نہ جانے کس کس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیرات بارحال تلاوت کلام پاک سننے میں آ جائے گی میرے عزیزو قرآن اگر سب کے لیے بائی سے ہدایت ہے تو دنیا میں کون سا وہ آدمی ہے کہ جس نے تلاوت کلام پاک کو نہیں سنا دیکھئے اللہ کو لوگ مانتے ہو یا نہ مانتے ہو رسول کو رسول مانتے ہو یا نہ مانتے ہو چاہے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تصور کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن اس دنیا میں قبلہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے تلاوت کلام پاک کو نہیں سنا اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے تو تلاوت کلام پاک کو نہیں سنا تو پھر بے شک وہ اس دنیا میں نہیں رہتا یا تو وہ آدھی واسی ہے یا پھر منگل گرہ پہ رہتا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر یا بھائی یہ جگہ پڑھو محمد و آل محمد پر یہاں کے بیٹھو بھائی سامنے محمد و آل محمد citim محمد اللہ رہے یہ جگہ پڑھو محمد کی تمامر طزر کرتے ہو ہمividار زلیر محمد محمد یار ضعیف اگر کوئی دیوار کا سارا لے کے بیٹھے تو حق بنتا ہے اس کا کہاں بھئی ضعیف ہو گیا ہے تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جب کوئی جوان جو ہے وہ دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھے میرے عزیزو تکیہ علی علیہ السلام کی محبت ہی پہ کرنا دیواروں پہ تکیہ نہیں کیا جاتا سلوات پڑو محمد و حال محمد پر اور الحمدللہ میرے ساتھ بلند آباد سے تو میں جو بات کہہ رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ کہ یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں اس بات کا مجھے اعتراف ہے الحمدللہ میرے ساتھ بلند آباد سے سب کے سب زی فہم لوگ پڑھے لکھے لوگ عالم لوگ عالم لوگ سب کے سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات ارز کر دوں کہ جس کے دل میں علیہ محبت علیہ مرتضی کی محبت ہے وہ انپڑ تو ہو سکتا ہے جاہل بالکل نہیں ہو سکتا میں کچھ کہا رہا ہوں آپ کے ساتھ اس لیے کہ علیہ مرتضی کو نہ ماننا اور نہ جاننا ہی جہالت ہے سب سے بڑا جاہل ہی وہ ہے کہ جو علیہ مرتضی کو نہ جانے توجہ میرے عزیز ہو تو قرآن مجید شب کے لیے بھائی حبیب یہ شب کے لیے بھائی سے ہدایت نہیں تو اے قرآن پھر تو کس کے لیے بھائی سے ہدایت ہے یہ تو ہی بتا سکتا ہے کہا کے سن یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں عیب نہیں شک نہیں حدل للمتقیم اور یہ صرف متقین کے لیے بھائی سے ہدایت ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ متقین کے لیے بھائی سے ہدایت ہے اب اے قرآن یہ تو تیہتر فرقے ہیں مسلمانوں کے جو تجھے اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ سب کے سب تو ہمیں چپٹ جائیں گے کہا کہ بھائی ہم بھی متقی ہیں اور ہم سے اچھا تو متقی کوئی نہیں ہے دیوبندی کہے گا کہ میں بھی متقی وہاں بھی کہے گا میں بھی متقی بریلوی کہے گا میں بھی متقی آقا خانی کہے گا میں بھی متقی اور یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب یہی گوھار لگائیں گے اپنے اپنے گلے کے اندر تقوی کا ڈھول بجا بجا کے یہی ڈنکا بجائیں گے کہا کہ جناب ہم سے تو اچھا متقی دنیا میں پہدا ہی نہیں ہوا تو اب اے قرآن تو بتا کہ ان میں سے متقی کون ہے تو قرآن مجید نے بڑھ کے آواز دی حُدَلِّل مُتَّقِين اللَّذِينَا يُؤْمِنُونَا بِالْغَيب متقی وہ ہے جس کا غیب پہ ایمان ہو متقی متقی وہ ہے متقی وہ ہے تبلاغ جس کا غیب پہ ایمان ہو تو الحمدللہ ہمارا غیب تو موجود ہے اے مسلمانوں بے ایمانوں تم اپنا غیب دکھاؤ اپنا غیب دکھاؤ کہا جناب ہمارا ابھی غیب موجود ہے بھئی آپ کا غیب کیا ہے کہا کہ دیکھو ہم نے جنت نہیں دیکھی مگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں ہم نے جنت تو بالکل نہیں دیکھی مگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ہم جہنم میں بھی ابھی تک نہیں گئیں گے جب جائیں گے انشاءاللہ وہ تو جائیں گے لیکن یہ کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھی مگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے میری بات پر غور فرما رہے یا نہیں کہ ہم نے ہوریں نہیں دیکھی بھلی ہماری صورت لنگور کی ہے مگر ہماری تمنا ہور کی ہے کیوں ہے بھئی تمہاری تمنا ہور کی کہا اس لیے کہ حضور نے بتایا کہ ہوریں ہیں اچھا تو حضور کے بتانے پہ آپ کو ہوروں کا بھی یقین ہے آپ کو جنت کا بھی یقین ہے آپ کو جنت میں ملنے والے محلوں کا بھی یقین ہے ہر چیز کا یقین آپ کو ہے کہا کہ بے شک کیوں ہے کس وجہ سے کہا چونکہ ہم سے حضور نے بتایا ہے اور حضور کی بات کو ماننا ہی یہ یومنونہ بالغیب ہے میری بات پر غور کی جگہ حضور کی بات کا اقرار کرنا ہی غیب پہ ایمان ہے جو جو چیز رسول نے بتائی رسول نے اللہ بتایا ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا رسول نے کہا اللہ ہے ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا رسول نے کہا جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا رسول نے کہا کوثر ہے ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا رسول نے کہا سلسبیل ہے ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا رسول نے کہا غلمان ہے ہم نے نہیں دیکھے مگر مان لیا رسول نے کہا توبہ ہے ہم نے نہیں دیکھی مگر مان لیا رسول نے کہا جبریل ہے ہم نے نہیں دیکھا مگر مان لیا رسول نے کہا قرآن آسمانی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم نے مان لیا رسول نے کہا عصرہ فیل جب سور پھونکے گا قیامت آ جائے گی ایک دن یوم قیامت کا مغین ہے ہمیں نہیں پتا لیکن رسول کے کہنے سے ہم نے مان لیا تو ہم سے بہترین تو متقی کوئی نہیں کہا اچھا جو جو چیز رسول نے صرف بتائی آپ نے نہیں دیکھی رسول کے بتانے پہ آپ نے مان لیا کچھ سے رسول سوال آنکھ حاجیوں کے درمیان اٹھائے بلند آواز ہائی جوری بکیا ماشاءاللہ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے کیا خوبصورتی سے سن رہے ہیں آپ حضرات توجہ میرے عزیزو تو جو جو چیز رسول نے بتائیں دکھائیں نہیں ان سب کو تو بڑے پیار سے مانتا ہے تمنا بھی رکھتا ہے جسے رسول نے سوال آنکھ حاجیوں کے بیچ میں اٹھایا بھی ہو دکھایا بھی ہو بتایا بھی ہو اس کو نہیں مانتا تو تیرا تو ہو ظاہر پہ ایمان نہیں غیب کی تو بات ہی الگ ہے غیب کی تو بات ہی الگ ہے تو میرے عزیزو اسی قرآن مجید کے اندر جو صرف متقین کے لیے باعث ہدایت ہے اس قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں رسول آپ عذاب سے ڈھرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک حادی موجود ہے ہر قوم کے لیے ایک حادی ہر وقت کے لیے ایک رہنما ہر دور کے لیے ایک رہبر توجہ رہبر اور حادی ایسا نہیں کہ جسے چند اوباش بدقماش قلاش چور بازار میں بیٹھ کے گھوچت کر دیں یہ حادی صاحب ہیں خدا کی قسم پھڑک جاتی طبیعت اگر تاریخ پڑے ہوئے ہوتے تو پھر مجھے سقیفہ کا ترجمہ نہ کرنا پڑتا کہ جسے چند اوباش بدقماش قلاش چور بازار میں بیٹھ کے گھوچت کر دیں یہ حادی صاحب ہیں ان کا اتباہ کیجئے ان کی پیروی کیجئے بلکہ حادی وہ کہ جسے اللہ علم دے کے بھیجے علم دے کے بھیجے دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب سے آپ ایک سوال فرمائیے کہ اے مسلمانوں اے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے والوں اے رسول کو رسول اللہ سمجھنے والوں اے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں اے روز قیامت پر یقین رکھنے والوں ذرا سا یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے پاس کوئی ایسا حادی ہے کہ جس سے طلب ہدایت کی جا سکے اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا حادی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے بھائی خدا کی قسم اگر ذرا سا متوجہ ہو گیا ہے میری طرف تو میرا بھی مونڈ ہے کہ مجلس ہی پڑھ کے اٹھوں سلوات پڑو محمد و آل محمد پر بات پک اپ کی جاتی ہے بات کو سننے کے بعد اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں ہاں ہم سمجھ گئے ہیں چونکہ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا یہ آپ نے بھی مارک کیا ہوگا کہ آدمی بالکل ہینڈ سم ہے گورا چٹا فس کلاس جواب ہی نہیں ہے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے جا رہا ہے مگر دل یہ چاہتا ہے دیکھنے کے بعد کہ قربتن ایل اللہ کی نیت سے جوتے مارے جائیں لیکن بہت سے آدمی کالا نیلا پیلا عودہ بینگنی جا رہا ہے مگر دل یہ چاہتا ہے کہ چھپٹ چھپٹ کے ملا جائے دوستی کی جائے اس سے معلوم ہے کہ یہ راز کیا ہے یہ راز یہ ہے کہ عالمِ ارواح میں جب علی مرتضی کی ولایت کا اقرار لیا جا رہا تھا تو وہ جو اپ ٹو ڈیٹ ہے میری بیٹو گھر کی جگہ یہ جو کالا پیلا آدمی جا رہا ہے اس نے میرے ساتھ علی کی محبت کا اقرار کیا تھا جب دنیا میں ملا دل چاہتا ہے سینے سے لگا لوں اور وہ جو بالکل سجا بنا جا رہا ہے اس نے وہاں انکار کیا تھا تو بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد دماغ روشن ہو جاتا ہے اور الحمدللہ میرے سامنے سب کے سب علی مرتضی کے چاہنے والے ہیں ذرا سا تھکان وکان کو دور رکھے ذرا سا مسکرا کے بیٹھئے تو پھر میں بات پیش کروں آپ کے سامنے تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ جناب آپ کے پاس کوئی ایسا حادی ہے کہ جس کے بارے میں آپ قسم کھا کے کہہ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا حادی ہے ظاہر تھی بات ہے کہ مسلمان اگر ٹامک ٹنیاں بھی مارنے لگے تو کسی مسجد کے مولی صاحب کی طرف اشارہ کریں گے کہ جناب یہ جو سفید گگہ دھاڑی والے گول گول ٹوپی لگائے ہوئے اونچا پجاما پہنے ہوئے نیچا کرتا پہنے ہوئے جو ہیں بڑے پریزگار ہیں جواب ہی نہیں ہے ان کا یہ حادی ہیں ہماری قوم کو لیڈ کر رہے ہیں اب چپ کے سے پھر ان کے پاس جائیے گا اور جانے کے بعد کہا حضور آپ حادی ہیں تو جواب دینا ہی ہے انہوں نے کہ ہاں بھائی میں تو حادی ہوں قوم کو لیڈ کر رہا ہوں ساری قوم کا رہبر ہوں لوگ مجھ سے استفتات کرتے ہیں لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں میں ان کی تمام تر الجھنوں کا جو ہے سولیوشن بتاتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں یہ ساری چیزیں بتائیں میں تفسیر بھی پڑھاتا ہوں میں فقہ کے مسئلے بھی بیان کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھاتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں جتنی بھی اس کی تعریف ہو سکے گی اپنے موں سے وہ خود بخود بیان کرنا شروع کرے گا تو اب اس سے یہ کہیے گا حضور نہ تو مجھے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے نہ مجھے آپ سے فقہ پوچھنی ہے نہ مجھے آپ سے مسائل پوچھنے ہیں نہ تفسیر پوچھنی ہے مجھے کچھ نہیں پوچھنا آپ سے تو وہ پنک کے یہی کہے گا پھر آئے کیوں ہوں میرے پاس جناب جب آپ کو کچھ پوچھنا کہا کہ بس چھوٹا سا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کی عمر مبارک کیا ہے اس وقت میری بات کو غور کی جگہ بھائی ذرا سے توجہ کرو بھائی یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کتنے سال کے ہیں تو وہ پوری ہنک میں آگے کہے گا اس وقت جناب پچھتر سال کا ہوں پورا اچھا آپ پچھتر سال کے ہیں جی ہاں میں پچھتر سال کا ہوں کہا حضور بس میں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا بس ایک ہی بات پوچھنا ہے آپ سے کہ کیا پچھتر دن کی عمر میں بھی آپ کا علم اتنا ہی تھا جتنا پچھتر سال کی عمر میں بس کہا رہا ہم آپ جتنے بڑے عالم آپ پچھتر سال کی عمر میں ہیں کیا پچھتر دن کی عمر میں بھی اتنا ہی بڑے عالم تھے کہا جی نہیں میں نے بھی سیکھا ہے تب میں یہاں تک آیا ہوں جب میں پیدا ہوا بلکل جاہل تھا جاہل مطلق بھی تھا جاہل مطلق بھی تھا اب اُسار اگر لکھنو ہوتا تو لطفہ جاتا جاہل مطلق بھی تھا جاہل مطلق بھی تھا اچھا آپ جاہل تھے ہاں ہاں خدا کی قسم میں جاہل تھا اللہ کی قسم میں جاہل تھا اچھا تو پھر آپ کو یہ علم ملا کیسے کہا کہ بھائی میں جب بولنا شروع ہوا تو پھر میں مدرسے میں گیا میں نے پہلی کلاس پاس کی پھر دوسری کلاس پاس کی پھر تیسری کلاس پاس کی پھر تیسری کلاس پاس کی تیسری کلاس پاس کی چوتھی میں گیا ہی نہیں میں کچھ کہا رہا ہوں آپ کے ساتھ چوتھی میں گیا ہی نہیں پانچویں کلاس کے کلاس ٹیچر کا تو جواب ہی نہیں تھا میں نے ہومورک کیا ہو یا نہ کیا ہو مدرسے میں گیا ہوں یا نہ گیا ہوں مجھے اس نے شند بھی دے دی مسلمان ہونے کی جتنے عیب کر سکتا تھا سارے کیے گھنٹے چھوڑے کیا 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 مگر سارے کے سارے بھائی میں بالکل نہیں کیوں گا آپ میرے لئے زحمت نہ کہیں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سلوات پڑو محمد و حالِ محمد ہے نا بھائی دراصل ایسا ہے جب عام دنوں میں مجلس ہوتی ہے نا تو اس میں کیا ہے کہ کم سے کم آدھا گھنٹا تو دماغ کے اوپر سے کاربن اتارنا پڑتا ہے ہاں اور اس کے بعد جو ہے دماغ پریپیئر ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اب کوئی بات بھیجو تو اسے وصول کیا جائے الحمدللہ اگر آپ بلند آواز سے سلوات پڑھیں گے تو سب کاربن اتار جائے گا اور یہ بھی میں بتاؤں حبیب بھائی آپ کے سامنے آپ تو الحمدللہ ازاداری میں بہت فعال ہیں بہت زبردست طریقے سے بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے ازاداری کرتے ہیں جلوس کی قیادت بھی کرتے ہیں ایک بات بڑی لوجیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ نے اس کا دس ہزار دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ ازاداری جو ہے نا ذرا سا اس کو میری نظر سے بھی دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے کیا سسٹم ہے یہ یہ ازاداری جو ہے وہ ایک بہت بڑی اس کی ایک عجیب و غریب حکومت ہے اس ازاداری کی بہت چلوں گا آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ یہ آپ مشاہدہ ہے رودانہ کا کہ انہوں نے فرش ازا بچھایا فرش ازا بچھانے کے بعد مائک وائک لگایا فرش ازا بچھایا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہاں چلے گئے انہیں بالکل پتہ نہیں کون مولانا صاحب آئے انہوں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کہاں گئے کس نے بلایا کیا ایک تو وہ طبقہ ہے ایک وہ طبقہ ہے کہ جو مجلس میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے بیٹھے آنے کے بعد اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے مولانا صاحب نے کوئی بات کی آہ سبحان اللہ بھئی کیا بات پڑھئی ہے مولانا صاحب نے ایک یہ طبقہ ہے ازاداری ہے ہے یا نہیں ایک وہ طبقہ ہے کہاں گئے بھئی ایسا ہے ذرا سہا مولانا صاحب جب مسائب پہ آئیں گے جب چلیں گے تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے یا نہیں ایسے لوگ بولو تو سیار ہیں یا نہیں کہ بھئی جب مولانا مسائب پہ ہوں گے تو جب جائیں گے ایک وہ طبقہ ہے ایک وہ طبقہ ہے کہ بھئی چلو جب تبرک بٹے گا جب چلیں گے ایک وہ طبقہ ہے کہ جب بہت ہاں جب ماتم ہوگا بھئی جب چلیں گے بھئی ماتم میں وہ ماتم کرنے سے مخصوص ہو گیا ایک وہ طبقہ ہے کہ جب بہت دور کھڑا ہوا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کون تو مجلس پڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اسے بس اطلاع ہونی چاہیے بھائی پھلا جگہ مجلس ہے وہ آنے کے بعد رہے گا مجلس ہی کے ریڈیس میں ہاں رہے گا مجلس ہی کے ریڈیس میں مگر رہے گا بہت دور دور اسے پتہ نہیں کوئی ملا اور بھائی خیریت سے ہیں جناب اور بچے بچے سب ٹھیک تھاک یہ پوچھنے گچھنے کی غرض سے وہ کھڑا ہوگا بہت دور اسے کچھ نہیں پتا کب ختم ہوئی مجلس کب نہیں مگر آئے گا اس مجلس ہی کے حوالے سے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی ازاداری پر کسی نے حملہ کیا ہے تو سب سے پہلے ڈیفینس پہ وہی طبقہ کھڑا ہوتا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو یہاں جو آ کے بیٹھتا ہے جس جگہ بیٹھتا ہے جہاں بھی بیٹھتا ہے یہ وہ یہ نہ سوچے کہ وہ خود بیٹھا ہے بلکہ کوئی طاقت ایسی ہے جس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تجھے یہاں کھڑا ہو نا تجھے یہاں کھڑا ہو ڈیفینس پہ وہی طبقہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں ہوتا یہ ایک الگ دنیا ہے ازاداری کی میرے عزیزوں تو میری بات کہاں تھی کہ ان مولانا صاحب سے یہ پوچھئے کہ حضور کیا پچھتر دن کی عمر میں بھی آپ پتے بڑے عالم تھے جتنے پچھتر سال کی عمر میں ہیں تو وہ جواب دے گا نہیں بھائی جب پیدا ہوا تو جاہل تھا تدریجی منزلوں سے گزر کے یہاں تک آیا ہوں یہی کہہ گا یا نہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ بڑی سے بڑی شخصیت کا آغاز جہالت ہے چاہے کوئی مفتی صاحب ہو کوئی بھی ہو کیسا ہی بھی ہو انجینئر ہو وہگیانک ہو کوئی بھی ہو اس کی ابتداد جہالت ہے جب پیدا ہوا تو جاہل اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو زندگی کے ایک لمحے کے کھربوے حشے میں بھی جاہل رہے اللہ اسے حادی نہیں بناتا میں کچھ کہا ہے مرحب کے ساتھ ہاں جو زندگی کے لمحے کے کھربوے حشے میں بھی جاہل رہے اللہ اسے حادی نہیں بناتا تو الحمدللہ ہمارے پاس دو ازلی عالم ہیں مسلمانوں تم اپنا کوئی ایسا رہبر دکھاؤ جو پیدائشی عالم ہو ہے کوئی کسی مسلمان کے پاس پیدائشی عالم تو سب کے سب ایسا مرث ہو جائیں گے یہ کہنے میں جی نہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا حادی ہے ہی نہیں ہمارے حادی تو ایسے ہیں جو پیتیس چالیس سال کی عمر میں تو ایمان ہی لے کے آئے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ اور آدمی کے دل میں آدمی کے دل میں ایمان کا نہ ہونا آدمی کے دل میں آدمی کے دل میں ایمان نہ ہونا ہی تو سب سے بڑی جہالت ہے تو تمہارا تو پیر ہی ایسا ہے میرے سرکار آپ کے تو بزرگی ایسے ہیں جو پیتیس چالیس سال کی عمر میں تو ایمان لے کے آئے ہیں پتہ نہیں کیرل سے لے کے آئے ہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں کیا چیز ہے پلاسٹک کا ایمان ہے کیسا ایمان ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت کا آغاز جہالت تو سب کے سب اس بات کے پہ متفق ہو جائیں گے کہ ہمارا کوئی رہبر ایسا نہیں کہ جو پیدائشی عالم ہو بھئی ہمارے پاس تو کوئی ایسا رہبر ہے نہیں کہ جو پیدائشی عالم ہو آپ کے پاس کوئی ایسا رہبر ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہے بتاؤ کہاں دکھائیں یہاں دکھائیں یا اللہ کے گھر میں دکھائیں بھے جناب آپ کیا اللہ کے گھر میں نہیں دکھا سکتے ہیں الحمدللہ دکھا سکتے ہیں تیرہ رجب کی شب کو آجا بیتو شرف سے ایک بی بی برامد ہوئی آہستہ 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 قدموں کے ساتھ خانہ کعبہ کے نزدیک آئی خانہ کعبہ کے نزدیک آنے کے بعد اس بی بی نے غلاف کعبہ کو پکڑنے کے بعد نجانک کس تیور سے اللہ سے گفتگو کی کہ خانہ کعبہ کی دیوار نے مسکرا کے اس بی بی کا استقبال کیا وہ بی بی خانہ کعبہ میں وہ بی بی خانہ کعبہ میں تشریف لے گئی اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو آگوش میں لیا سولہ رجب کو یہ بچہ جب آگوش رسالت میں آیا اے میری بات میں گوش کی جگہ نعرہ داری سولہ رجب کو یہ بچہ سولہ رجب کو جب یہ بچہ آگوش رسالت میں آیا آنے کے بعد اس نے بڑے پیار سے کہا یا رسول اللہ کہ یہ تو توریت سناؤں کہ یہ تو انجیل سناؤں کہ یہ تو منا جاتے ضبور سناؤں یا قرآن سناؤں اب رسول سن رہے ہیں میری بات پر غور کی جگہ اب دو بات سے بات خالی نہیں ہے ارے میری بات پر غور کی جگہ جب بڑی سے بڑی شخصیت کی ابتدار آغاز جہالت ہے تو یہ تین دن کا بچہ چار آسمانی کتابیں پڑھ کیوں رہا ہے یہ پیچھے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی کیا بھائی سلوات پڑھا کرو محمد آل محمد پر میرے سا ہاتھ اٹھا کے بھی کہا کرو ہنی میرے سرکار توجہو اور پھر توجہو جب بڑی سے بڑی شخصیت کا آغاز جہالت ہے تو یہ اتنا علم اور علم بھی ایسا کہ چار آسمانی کتابوں کا علم کہاں سے ملا ہے اس بچے کو بات دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس بچے کو راس خونہ فی العلم علم دے کے بھیجا ہے یا پھر ابو طالب کی بیوی کے پاس اتنا علم ہے کہ جس نے تین دن میں بچے کو چار آسمانی کتابوں کا علم چکو بچے کی بات کو بچے کی بات کہہ کے ٹالا جا سکتا ہے جناب جناب عیسیٰ بھی گہوارے سے بولے تھے مگر وہاں مرحلہ دوسرا ہے وہاں سننے والے کون تھے جب جناب عیسیٰ گہوارے سے بولے تھے جناب مریم کی عصمت کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھائی تھی جناب عیسیٰ گہوارے سے بول دیئے میری بات پہ غور کی جگہ گہوارے سے بول پڑے اور حق کی حمایت میں بولے گہوارے سے بولے حق کی حمایت میں بولے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے گہوارے سے بولے چند منٹ کے تھے جب بولے گہوارے سے بولے جناب عیسیٰ بچپن میں بولے گہوارے سے بولے حق کی حمایت میں بولے ارے میں بڑی بات کہہ رہا ہوں حق کی حمایت میں بولے حق کیا ہے حق ہے عالی حق ہے عالی تو نتیجہ کیا نکلا کہ نبیوں تک کو اپنی ماں کے کردار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی ماں کے پاک دامن ہونے کی دلیل دینے کے لیے علی کے حق میں بولنا پڑتا ہے ارے میں نے کیا بات کہی ہے آپ کے سامنے سلوات پڑھئے محمد علی محمد پر نبیوں تک کو اپنی ماں کے پاک دامن ہونے کا اعلان کرنے کے لیے علی کے حق میں بولنا پڑتا ہے میری بات بڑی نازک بات میں نے کہی ہے عام آدمی کہ تم یہاں حیثیت کیا ہے ہاں بات دو حال سے خالی نہیں یا تو اللہ نے اس حادی کو باعلم قلق کیا ہے یا تو یہ مان یا پھر جناب فاطمہ بنت عصد کے پاس اتنا علم تھا کہ تین دن میں بچے کو چار آسمانی کتابوں کا علم دے دیا کچھ تو مان تین کتابیں تو وہ ہیں جو نازل ہو چکی اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی دس سال کے بعد نازل ہوگا رسول سن رہے ہیں سن کے تصدیق کر رہے ہیں عجیب انداز سے تصدیق کر رہے ہیں یا علی تم نے توریت موسیٰ سے اچھی سنائی انجیل عیسیٰ سے بہتر سنائی یا رسول اللہ آپ علم علی کی تصدیق کر رہے ہیں مسلمانوں کے حساب سے آپ پڑھے لکھے تو ہاں ہی نہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں آسمانی کتابوں کی بتاؤں آج ساری دنیا میں جو مسلمان زلیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ اسی وجہ سے زلیل ہو رہا ہے کہ اس نے رسول کا صحیح تعرف دنیا کے سامنے کرایا ہی نہیں ہاں اگر رسول کا صحیح تعرف کرا دیتا تو آج نہ سیٹینک وسریز لکھی جاتی نہ کارٹون بنائے جاتے کچھ نہیں ہو سکتا تھا اچھا مجلسوں سے کیوں عدعوت ہے مجلسوں سے اسی بینا پہ عدعوت ہے کہ یہاں حسین علیہ السلام کی وجہ سے ان کے ذکر کی برکت سے رسول کا صحیح تعرف ہو جاتا ہے تو حسین سے بھی اگر دشمنی ہے تو وہ رسول ہی کی وجہ سے ہے الرسول سے دشمنی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ نہ ابو طالب ہوتے نہ رسول ہوتے نہ کوئی ہوتا غرض کے میرے عزیزوں رسول سن رہے ہیں سن کے تصدیق کر رہے ہیں عجب انداز سے تصدیق کر رہے ہیں کہ یا علی تم نے توریت موسیٰ سے اچھی سنائی انجیل عیشہ سے بہتر سنائی منا جاتے زبور داؤد سے اچھی سنائی کمال کی بات ہے یا رسول اللہ حضرت موسیٰ برا مان جائیں تو کہ میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب توریت حضور نے تو ایک دم کہہ دیا کہ تم نے موسیٰ سے اچھی توریت سنائی یا رسول اللہ ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کو برا لگ جائے ایسے ہی کہہ دیجئے کہ جناب موسیٰ جیسی پڑھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے جواب آئے کہا کہ تُو کون ہوتا ہے ہمیں مشورہ دینے والا بھئی تُو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں میرے سرکار تو پھر ذرا سی وضاحت ہو جائے کہا کہ وضاحت اس کی یہ ہے سن اگر توریت موسیٰ پڑھے گا اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب میری بات پر غور کی جگہ اگر توریت موسیٰ پڑھے تو کتاب ہی تو اللہ کی ہے زبان تو موسیٰ کی ہے نا انجیل اگر عیسیٰ پڑھے تو انجیل ہی تو اللہ کی کتاب ہے زبان تو عیسیٰ کی ہے ارے دعود اگر مناجات زبور پڑھے تو اللہ کا کلام ہی تو ہے مناجات زبور لیکن جو ہے زبان تو دعود ہی کی ہے نا لیکن علی مرتعہ کی زبان اپنی زبان کم ہے ارے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی زبان پر سنا دوں اسی قیمت پر سناو جب میرے بھائی کہہ رہا ہے تو میں چند لبز توجہ تو یہ بات آگئی یا نہیں یعنی علی وہ کہ جس کے علم کی تصدیق رسول کرے رسول وہ کہ جو ما ینتقو ان الحوا کا مصداق ہو ما ینتقو ان الحوا میرا حبیب تو گفتگو کیا نتق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو نتق کہتے ہیں اسے کہ ایک کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس کے ذریعے سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو مکمل طریقے سے سمجھ لے اگر گونگا ہے میری بات پر غور کی جگہ تو وہ کیا اشارہ کرے گا یہ اشارہ بھی جو ہے وہ ایک لینگویج ہے بوڈی لینگویج ہے میرا حبیب تو کوئی حرکت ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ ہو تو اب جو رسول علی کے علم کی تصدیق کر رہے ہیں یہ رسول نہیں کر رہے ہیں اللہ تصدیق کر رہا ہے متوجہ نہیں ہے بھائی میرے بھائی نے کہا ہے جس کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا مگر میں اس قیمت پر سنا بھی نہیں سکتا بھائی دو اور دو چار والی بات ہے الارٹ ہو کے بیٹھے تو سنو متوجہ ہے آپ حضرات تو علی وہ جس کے علم کی تصدیق رسول کرے رسول وہ کہ جس کے زبان سے اللہ بولتا ہو میں نے بڑی بات کہی ہے ہے نا نتیجہ کیا نکلا اب وہ شخصیت تلاش کرو کہ جس کے علم کی تصدیق علی کرے اگر علی کسی کے علم کی تصدیق کر دے جو بابِ مدینہ علم ہے پھڑک جائے گی طبیعت اگر سنا دوں پھڑک جائے گی طبیعت اگر اس کا نام لے دوں مگر سلوات پڑھئے گا بابادِ بلند جب میں اس کا نام لوں جس کے علم کی تصدیق جس کے علم کی تصدیق علی کرے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں میں سنا رہا ہوں چلو بھئی توجہ میرے عزیزو کہش تصدیق کی کمال کی یہ بات ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے علم علی کی تصدیق کیوں کی کبھی تصدیق اس لیے کر رہا ہوں علی کے علم کی تین دن کی عمر میں کہ جب یہ گیارہ برس کی عمر میں دعوتِ ذوالعشیرہ میں میری رسالت کی تصدیق کرے تو کوئی بدبخت حرام خور معرخ یہ نہ کہہ دے کہ دس برس کا بچہ تھا محبت میں تصدیق کر بیٹھا بے وقوف یہ چار آسمانی کتابوں کا عالم تو پیدائش کے تیسرے دن تھا اب تو دسوے برس کائنات سے حقے کی بات پوچھ علی مرتضی علیہ السلام اپنی آگوش میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے لختِ جگر کو دو برس کی عمر شہزادِ عب الفضلِ عباس کی جیسے بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں جنابِ امیر علیہ السلام نے نہایت ہی محبت میں لبوں کا بوسہ لے کے آنکھوں کا بوسہ لے کے کہا عباس قل واحد میرے لال کہو ایک بھائی حبیب اگر یہ بات آپ کے مجمع کی سمجھ میں آگئی تو خطبہ سناؤں گا وگرنا بالکل نہیں سناؤں گا یہ وعدہ بالکل توجہ عباس قل واحد میرے لال کہو ایک قل واحد ایک میرے لال اثنان کہو دو جنابِ عباس خاموش جس جس کو جنابِ عباس سے محبت ہے اور شہزادے کے فضائل سننا چاہتا ہے یہ اس کے لئے سنا رہا ہوں میں میرے لال کہو دو خاموش رہے پھر جنابِ امیر علیہ السلام نے کہا عباس قل اسنان میرے لال کہو دو خاموش قل اسنان کہو دو خاموش میرے لال سنا نہیں کہا بابا سن لیا بیٹے دو کیوں نہیں کہتے اب جملہ سنیے میرے آقا کا جنابِ امیر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ بابا آپ علی ہیں میں علی کا علی بیٹا ہوں میں علی کا علی بیٹا ہوں جس زبان سے ایک کہہ دیا دو نہیں کہہ سکتا ہائے 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 داری ہائے داری جس زبان سے ایک کہہ دیا دو نہیں کہہ سکتا جعلہ یکرر ہو امیر المومنین میرے مولا بار بار اس جملے کی تقرار کرتے رہے اپنے لال کو اپنی آغوش میں بھر لیا چہرے کے اوپر بوسوں کی برسات کر دی اور کیا جملہ کہا ہے میرے مولا نے بے ابی من لشانو ابی حفیفی ہے اے میرے لال عباس میرا باپ قربان ہو جائے تجھ پر کہ ترے موہ میں ترے باپ علی کی زبان بولتی ہے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ میرا باپ قربان ہو جائے تجھ پر کہ ترے دہن میں ترے باپ علی کی زبان بولتی ہے علی وہ جس کے علم کی تصدیق اللہ کرے عباس وہ جس کے علم کی تصدیق علی کرے ہے یا نہیں اب زندگی میں جب بھی عباس بولے گا تو دہن تو عباس کا ہوگا دہن میں حرکت کرنے والی زبان علی کی ہوگی اب کیا کیا گفتگو کی کیسے کیسے گفتگو کی سنا دوں اٹھائیس رجب جبان جبان گلی گلی سنا دوں نگر نگر گلی گلی یا ہائی گلی یا ہائی گلی تشمالہ رمان پہ رانت بشما تبجھو یہ آپ حضرات ہی کی امانتیں ہیں اگر آپ کو نہیں سنائیں گے تو پھر کسے جا کے سنائیں گے یہ آپ ہی کے لئے میرے مولا نے کہا ہے تبجھو میرے عزیزو سنیے کل یہاں مدھت اہل بیت محفل تھی اہل بیت کیا ہیں کون ہیں سمجھا دوں میں کیوں سمجھا دوں میری کیا وقت ہے میاں جناب عباس نے جو اہل بیت کا تارروف کر آیا ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں یہاں جو شعورہ کرام ہیں ذرا سا ہاتھ اٹھائیں جو شیر کہتا ہے جناب ہاتھ اٹھا دی جناب بھائی ہیں اگر میں ان کا کوئی لکھا ہوا قصیدہ پڑھنے لگوں اور مجمع جو ایسے بیٹھا رہا ہے کوئی جبائی لے کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے کیسے کی سمجھ میں نہ رہا تو یہ پتا کیا ہے یہ مجھ پہ تپ جائیں گے بری طریقے سے بھائی تم میرے کہے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہو جب کوئی سنی نہیں رہا ہے میری شاعری پہ کیوں بٹا لگا رہے ہو بھائی میری بات پہ غور کیا میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو جناب عباس نے قصیدہ پڑھا ہے میں وہ سنانے والا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ جو جناب عباس کو جتنا خوش کرنا چاہے اتا خوش ہو جائے میں بھی جلدی سے ممبر چھوڑ دوں توجہ میرے عزیزوں اٹھائیس رجب حسین ابن علی نے مدینہ منورہ سے کربلا کی طرف جانے کا ارادہ کیا لوگ جوک در جوک آنے لگے آکے مشورہ دینے لگے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک لفظ بھی کہہ رہا ہوں تو بھرتی کا نہیں ہے میرے عزیز توجہ مشورہ دینے لگے فردند رسول نہ جائیے نہ جائیے حسین کو مشورہ دے رہے ہیں ہاں حسین کو مشورہ دے رہے ہیں ایک جملہ کہہ دوں نازک سا یہ بہت دفعہ سوچیں گے اور لگاتار سوچتے رہیں گے جب بھی اس کا جو ہے وہاں قدع نہیں ہوگا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں میں جس نے بھی تاریخ قواہ ہے کہ جس نے بھی حسین ابن علی کو کربلہ جانے کے سلسلے میں مشورہ دے دیا ہے حسین اسے ساتھ نہیں لے کے گئے میں نے بڑی بات کئی ہے کیا سنتے ہو بھائی مجلس جس نے بھی حسین کو مشورہ دیا ہے حسین اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے جنابِ اببہ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہا کہ بھائیہ یہ مجھے نہیں جانتے یہ مجھے نہیں جانتے میری معرفت نہیں رکھتے اے بھائیہ اگر یہ میری معرفت رکھتے تو مجھے مشورہ نہ دیتے لہٰذا تمہیں تو میرے بابا نے مانگا ہی میرے لیے ہے انہیں سمجھاؤ کہ ہم کون ہیں جناب عباس علیہ السلام ایک بلندی کے اوپر کھڑے ہوئے حضوروں کی تعداد میں وہاں لوگ تھے آکے گریہ اوزاری بھی کر رہے تھے کہ نہ جائیے فرزند رسول نہ جائیے جناب عباس علیہ السلام کو جب بلندی پر کھڑے ہوئے دیکھا سب کو اپنی طرف سلطان وفا نے متوجہ کیا بلکل جب سوئی گرے تو اس کی آواز معلوم ہو ایسا سنناٹہ چھا گیا اب جناب عباس علیہ السلام نے بات شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اوجدہ اصحاب القصائے من السماء الوجوبے علی عرض الامکان مَثَلَهُمْ فِيكُمْ كَمَثْلِ شُعَاءِ الشَّمْسَ لِلشَّمْسَ مِنْهَا زَاعَهَا وَفِيهَا غُرُوبَهَا وَأَشْرَقَتْ مِنَ الشَّمْسِ الْحَزْرَةِ الْاَحَدِيَتِ خَمْسُوْا شِعَةٍ وَلَمَّا ذَحَبَ اللَّهُ بِشُعَاءِ النَّبُوَةِ كَانَ فِي فِي شُعَاءِ الْإِسْمَةِ سِلْوَةٌ وَلَمَّا ذَحَابَ اللَّهُ وَلَمَّا ذَحَابَ بِهَا قَانَ فِي نَّاسِ فِي شِعَاءِ الْوِلَایَتِ سِلْوَةٌ وَلَمَّا ذَحَابَ بِهَا قَانَ فِي شِعَاءِ الْإِمَامَةِ سِلْوَةٌ وَلَمَّا ذَحَابَ بِهَا قَانَ فِي شُعَاءِ الْإِمَامَةِ سِلْوَةٌ وَلَمَّا زَعَبَا بِحَا عجیب و غریب بات کہیں میرے مولا نے کہ اب جو ہے کہ کتنی عجیب اہم ترین منزل ہے جنابِ عباس علمدار علیہ السلام اصحابِ قصہ کا پنجتنِ پاک کا کہ مجلس کا آغاز جس حدیثِ قصہ سے ہوا ہے جنابِ عباس علمدار علیہ السلام نے بات ہی یہاں سے شروع کی اور بات پہلی کیا گئی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے پنجتنِ پاک کو نازل کیا آسمانِ وجوب سے زمینِ امکان پر میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے جس نے پنجتنِ پاک کو نازل کیا آسمانِ وجوب سے اللہ کا تعلق جس چیز سے وہ ہے عالمِ وجوب اور ماں سواللہ جو بھی ہے وہ ہے عالمِ امکان کہ جس نے پنجتنِ پاک کو نازل کیا آسمانِ وجوب سے زمینِ امکان پر بات سمجھ میں نہیں آئی کیا کر سکتا ہوں پڑھی سکتا ہوں ایسا نہ ہو کہ پڑھوں بھی میں سمجھوں بھی میں تو پھر آپ کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے توجہ نہیں سمجھے ارے نازل وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے ہو میں کچھ کہہ رہا ہوں صرف حاتمت اٹھاؤ سبحان اللہ بھی کہا کرو جس نے پنجتنِ پاک کو نازل کیا آسمانِ وجوب سے زمینِ امکان پر مطلہم فیکم کہ مسلے شعائی شمس لشمس کہ جن کی مثال جن پنجتنِ پاک کی مثال فیکم تمہارے درمیان ایسی ہے کہ جیسے سورج کی مثال اس کی شعائی کے ساتھ کہ سورج چاہے جدھر سے اٹھے چاہے جدھر ڈوب جائے لیکن سورج کی شعا نکلتی بھی سورج کے ساتھ ہے ڈوبتی بھی سورج کے ساتھ ہے ایسا تو نہیں ہے میرے سرکار کہ سورج جو ہے وہ فردہ شب میں چلا جاتا ہو ڈوب یہیں چھوڑ جائے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہیں ایسا دیکھا ہے آپ نے اچھا آپ شیعہ ہیں میرے مولا نے شیعہ کی تاریخ کی کسی نے پوچھا میرے مولا شیعہ کسے کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نور کی شعائے جو بچیں اس سے ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہیں شیعہ ہمارے نور کی شعہ سے بنے ہیں کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے میرے سرکار کہ سورج ڈوب گیا ہو اپنی ڈھوپ کو یہیں چھوڑ گیا ہو جہاں جہاں سورج وہیں وہیں اس کی ڈھوپ وہیں وہیں اس کی شعہ اب ہم پہ تو چاہے کوئی کفر کا فتوہ لگائے یا کچھ بھی کہے لیکن امام حسن اور امام حسین کو تو سید شباب اہلی الجنہ تیرے بزرگوں نے بھی مانا بھائی کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے حسنین کی تو جنت ہے یا نہیں اور شیعہ بنے ہیں ان کے نور سے تو جہاں نور جائے گا وہیں شیعہ جائے بلند کر کے دیدیا مردبا سیندیا مردبا دیدیا مردبا مردبا جانہ بشمہ جانہ بشمہ جانہ بشمہ حیدانی یا عوام حسن کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو ہمارے اوپر تو کفر کے فتوے دے کچھ بھی کہو لیکن حسنین علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ ہیں اور سب کے سب مسلمان خطبہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں داڑی ہلا ہلا کے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ہاں تو ہم تو حسین کے شیعہ ہیں حسن کے شیعہ ہیں یعنی ان کے نور کی شعہ ہیں ہاں جناب عباز نے یہی بات کہی واشرقت من الشمس الحضرت الاحادیت خمسو اشیعتن توجہ کہ اصحاب قصہ کو نازل کیا آسمانِ وجوب سے زمینِ امکان پر جن کی مثال تم میں ایسی ہے جیسے سورج کی مثال اس کی شعہ کے ساتھ کیسے منہا زوہہا وفیہا غروبوہا سورج چاہے جدھر سے ابرے چاہے جدھر غروب ہو جائے سورج کی شعہ نکلتی بھی سورج کے ساتھ ہے ڈوبتی بھی سورج کے ساتھ ہے واشرقت من الشمس الحضرت الاحادیت خمسو اشیعتن اسی طرح آفتاب توہین سے آفتاب علوہیت سے آفتاب خلاقیت سے آفتاب مننانیت سے پانچ شعہ پھوٹی پانچ شعہ پھوٹی پھر لوٹائیے اس ضمیر کو منہا زوہہا وفیہا غروبہا سورج چاہے جدھر سے ابرے چاہے جدھر ڈوب جائے سورج کی شعہ نکلتی بھی سورج کے ساتھ ہے ڈوبتی بھی سورج کے ساتھ ہے بتانا یہ چاہتے ہیں بے وکوفہ یہ پنجتن پاک پیدا نہیں ہوئے توہید سے نکلے ہیں یہ توہید سے نکلے ہیں مرے نہیں اسی کی طرف پلٹ گئے یہ مرے نہیں اسی کی طرف پلٹ گئے توجہ کیسے اسمت سلوتن تم نے نبوت کی شعہ کی بے قدری کی پلٹ گئی اپنے مرکز کی طرف لیکن پھر بھی نظام کائنات برقرار رہا کیوں اس لیے کہ اسمت سلوتن ابھی لوگوں کے درمیان شعہِ اسمت موجود تھی سیدہ کی چاکل میں تم نے اس شعہِ اسمت کی بے قدری کی ستم کی ظلم کی پلٹ گئی وہ شعہ اپنے مرکز کی طرف پھر بھی نظام کائنات برقرار رہا شعہِ ولایت علی کی شکل میں موجود تھی تم نے اس کی بے قدری کی لما زہبہ بے حاتم نے اس کی بھی بے قدری کی وہ بھی پلٹ گئی اپنے مرکز کی طرف پھر بھی نظام کائنات برقرار رہا شعہِ امامت حسن مجتبہ کی شکل میں موجود تھی توجہ اب یہ چونکہ بات پنجتن پاک کی ہو رہی ہے جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں لم یکن بعد ابی عبداللہ علیہ السلام سلوتون اب یہ آخری شعہ جا رہی ہے اپنے مرکز کی طرف حسین کے بعد اب سلامتی کی امید مت سمجھنا حسین کے بعد کیا ہے اِنَّا بَغْدَهَا دَيَاجِرُ الظَّلَمَاءُ الْعُمِيَا وَالْقَرِيحَةُ مِنِ السَّيْلِمِ السَّمَّا ہاں ہاں حسین کے بعد اندھے اندھیروں کا اندھیر ہے اندھا اندھا وہ بھی اندھیرہ پھر اس کا بھی اندھیر مَسَلَكُمْ قَلْحَسَّارَتِ لَعُلَادِهَا بَغْدَهَا اور حسین کے بعد تمہاری مثال کیسی ہے تمہاری مثال عرب کی اس احمق عورت سے بھی زیادہ بتر ہے کہ جو اپنے شوہر کے خوف سے اپنی اولاد کو دفن بھی کر دیتی ہے بعد میں دنیا کو دکھانے کے لیے آنسو بھی برساتی ہوئی پھرتی ہے کیا یار میں غلط موقع پہ میرے خیال سے صحیح بات کہنے لگاؤں سلوات پڑھو باباد بلن محمد تمہاری مثال عرب کی اس احمق عورت کسی ہے کہ جو اپنے شوہر کے خوف سے اپنی اولاد کو دفن بھی کر دیتی ہے پھر بعد میں دنیا کو دکھانے کے لیے روتی ہے بلنتم اشروں منہا بلکہ تم تو اس ناپاک اور گئی گزری عورت سے بھی زیادہ زلیل ہو کیسے؟ بلنتم اشروں منہا جتنے ماتمی ہیں اور حسین پر رونے والے ہیں جملہ سنے تحفہ دے رہا ہوں جناب عباس کی جانب سے توجہ میرے عزیز ہو توجہ میرے مولانے کا تم تو اس گئی گزری زلیل عورت سے بھی گئے گزرے ہو کہ جو اپنے شہر کے خوف سے اپنی اولاد کو دفن کر کے روتی ہے تم اس سے بھی زیادہ زلیل ہو کیوں؟ اس لیے کہ تم حسین کی زندگی میں دکھانے کے لیے مکاریوں کے لیے رو رہے ہو پھر یزید کو خوش کرنے کے لیے نہیں رو گے پتا ہے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے میرے مولانے پتا ہے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے کہ جو حسین کی شہادت کے بعد حسین کو نہ روئے میں اپاس یہ فتوہ دیتا ہوں کہ وہ یزیدی ہیں مجھے مجھے تبدیل اگر لفظ سننے کا شعور ہے خدا کی قسم طبیعت پھڑک جائے گی تو میرے مولا نے شہزادے نے جناب امام حسین کا تحرف کر آیا ہے ذرا مجھے بتاؤ من اللذی حل غیرن لحم رسول اللہ بل لحمدو ارے کون ہے اس حسین کے علاوہ کائنات میں کہ جس کا بدن رسالت کے گوشت کے ریشو سے بنا گیا ہو کون ہے حسین کے علاوہ جس کا بدن رسالت کے گوشت کے ریشو سے بنا گیا ہو من اللذی نشا من مستور علم اللہ ونما من لعاب صفت اللہ کون ہے اس حسین علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کہ جو اللہ کے علم کو اللہ کے چھپے ہوئے علم کو کھا کھا کے پروان چڑھا ہو سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو بہت دیر سے راج کر رہا ہو کون ہے حسین کے علاوہ کہ جو اللہ کے چھپے ہوئے علم کو کھا کھا کے پروان چڑھا ہو انتخاب توحید کے لعاب دہن سے انتخاب توحید کے لعاب دہن سے جس کے بدن کی نشو نما ہوئی ہو جانتے ہو کہ یہ کون حسین ہے سنو من کانا لے رسول اللہ مکانا المصحف للقار ارے یہ وہ حسین ہے توجہ یہ وہ حسین ہے یہ حسین یہ حسین وہ قرآن ہے جس کا قاری رسول ہے یہ حسین وہ قرآن ہے جس کا قاری رسول ہے کہ حسین کی بات کر رہا ہوں محمدی الزات وآحمد فی الصفات وعلی الدرجات ومجتب الحالات ومعصوم فی الخلوات وسید البریات ومہیمن القرآن وناصر العیمان وجنت الاحل العرفان وجنت الزوی العیمان یہ وہ حسین ہے کہ جو ذات میں محمد ہے صفات میں احمد ہے درجات میں علی مرتضی ہے حالات میں حسن مجتبہ ہے اور تنہائیوں میں بھی اپنی ماں کی طرح معصوم ہے فضائل کیسے سنائے جاتے ہیں کیسے سنے جاتے ہیں حبیب ابھی اتنے لوگوں کے دماغ پریپیئر نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو جو حقیقت قاہرہ ہیں ان کو جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھنا کہ بڑی آسانی سے سنا کے جا رہا ہوں نہ جانے کتنے مرتبہ کتنی التجاؤں کے ساتھ میں نے اپنے آقا کی بارگاہ بے کسپنا ہمیں مو رگڑا تب یہ موتی مجھے ملے جو میں آسانی سے آپ کی سامنے جائے نچھاور کر کے چلا جا رہا ہوں سلوات پڑا محمد و آل محمد توجہ مرے عزیزو کہ جو ذات میں محمد ہے صفات میں احمد ہے حالات میں حسن مجتبہ ہے درجات میں علی ہے اور تنہائیوں میں بھی اپنی ماں کی طرح معصوم ہے مہمن القرآن قرآن کا حامی ہے ناصر العیمان ایمان داروں کا نہیں ایمان کا ناصر ہے مددگار ہے مہمن القرآن مشیط الرحمان جو الرحمان کی مشیط ہے جنت اول اہل العرفان اہل عرفان کی ڈھال ہے بس جلدی جلدی ترجمہ کر کے بات ہی سمیٹ رہا ہوں اہل عرفان کی ڈھال ہے و جنت اول ایمان اہل ایمان کی جنت ہے اہل ایمان کی جنت ہے بتاؤں کیسے ہے کہ جب روز قیامت ہوگا حدیش ہے روز قیامت ہوگا حساب کتاب سب چکتا کر دیا جائے گا جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام کے ازادار حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے حدیث پڑھ رہا ہوں میں امام جفر صادق علیہ السلام کی ہاں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتمدار ازادار حسین ابن علی علیہ السلام کا حلقہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے امام حسین ان سے گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ایک ندہ آئے گی کچھ ملائکہ کچھ فرشتے دوڑے دوڑے آئیں گے کہا کہ چلو چلو جنت میں چلو تمہاری بیویاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں تو وہ سب کے سب کہیں گے ہمیں ان سے کیا سروکار ہم اپنے آقا حسین کے پاس رہے ہیں جنت و زبیل ایمان جو اہل ایمان کی جنت ہے میرے عزیزو جنت کجا جنت کا مالک کجا کہا جنت کہا جنت کا مالک جنت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ہمیں رونے کے بدلے میں جنت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جو کہہ دیتے نا کہ بھائی وجبت لہ الجنہ ہے تو میرے مولا نے جو اتنا موٹا دماغ رکھنے والا ہے یہ اس کے لیے بات کہی ہے بلکہ بتا ہمیں حسین پہ رونے کے بدلے میں اللہ کے پاس جو ہمیں جنت نہیں ہاں ہمیں حسین علیہ سلام ملیں ہمیں حسین علیہ سلام کا قرب ملے گا جنت تو جنت ہو کہ یہ حسین کون ہے جو اہل ایمان کی جنت ہے پھر جناب ابباس علیہ سلام نے کہا لائیرہ الیام الا قارین اور مسلین اور معتین ارے میں نے جب بھی اپنے آقا حسین کو دن میں دیکھا ہے تو میں نے تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں ضرور مشغول دیکھا ہے کیا کہ یا تو حسین ابن علی قرآن مجید کے عدق مفاہیم کی گتھیا سلجھا رہے ہیں اور مسلین اور مسلین یا پھر مسلح عبادت پر کھڑے ہو کے نماز کا مقدر سمار رہے ہیں اور موتیان اور موتیان توجہ یا پھر یعنی دن میں تین کاموں میں سے ایک کام یا تو قرآن مجید کے مفاہیم سمجھا رہے ہیں یا مسلح عبادت پر نماز کا مقدر سمار رہے ہیں یا پھر مسند سخاوت پہ بیٹھ کے گھر لٹا رہے ہیں دن میں تین کاموں میں سے ایک کام اور جب میں نے رات میں دیکھا ہے اپنے آقا کو تو میں نے بیق وقت تین کاموں میں ایک ساتھ مشغول دیکھا ہے کیا تبیت پھڑک جائے گی توجہ وللحق مناجین حسین اللہ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں وللملک مغلمان فرشتوں کو پڑھا بھی رہے ہیں وللخلق ملاحظن اور ساری کائنات کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں لہے ہیں لہے ہیں لہے ہیں لہے ہیں اللہ اللہ کی امانت تھا جو رسول کے پاس تو اللہ کی امانت ہے اور امت کے پاس رسول کی امانت ہے تم نے امانتوں میں خیانت کی تم نے حسین کی بہت بے قدری کی ہے یہ مت سمجھ نا کہ میں حسین کی طرف داری میں تمہیں کربلا لے جانے کے لیے حسین کے فضائل پڑھ رہا ہوں اکتہ عیس رجب کی بات ہے بے وقوف سنو حسین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں حسین کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمناوں کو کچل دے اللہ ساری خدائی کو اس کا تابع بنا دیتا ہے کہ چاہے جس طریقے سے وہ اس کی خدائی کو استعمال کریں ہاں حسین نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اس کے لیے اللہ نے ساری خدائی کو تابع کر دیا حسین کے اس لیے کہ من کانا للہ ہے کان اللہ اللہ سارا کا سارا اس کا ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آئی بار نہیں سمجھ میں آئی جو اللہ کا ہو جائے اللہ سارا کا سارا اس کا ہو جاتا ہے بچوں کے دماغ میں آ جائے بس ایک مثال دس بارہ منٹ میں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں توجہ آخری بار من کانا للہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ سارا کا سارا اس کا ہو جاتا ہے مثلا ساری دنیا میں میرے پاس یہ ایک انگوٹھی ہے دنیا میں مثلا کسی کے پاس یہ انگوٹھی نہ ہو بھائی غلام میرے پاس آئے انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ مجھے انگوٹھی یہ بیچیئے مولانا میں نے دنیا میں ایک ہی ہے ہاں بھائی مو مانگی تیمت لوں گا بھائی دو کروڑ روپے کی ہے کہ کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں ریجمنٹ کر لاتا ہوں پیسے گا اتنے میں بھائی حبیب آگئے انہوں نے کہا مولانا یہ انگوٹھی بیچیئے گا ہاں بھائی بیچوں گا کتنے کی ہے میں پانچ کروڑ روپے کی ہے انہوں نے فورا ایک دم مجھے چیک کٹ کے دے دیا کہ آگے لیجے میں نے انگوٹھی ان کے حوالے کر دی بھائی کو انگوٹھی مبارک لیجے خرید لی انہوں نے انگوٹھی تھوڑی دیر میں پھر بھائی غلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا مولانا میں پیسے کا انتظام کر کے لے کے آگیا ہوں وہ انگوٹھی کہا بھائی وہ تو میں نے حبیب کو بیچ دی ہے اب اگر انہیں وہ انگوٹھی چاہیے تو انہیں بھائی حبیب کو ڈھونڈ نہ پڑے گا یا اب اگر انہیں یہ موٹھی چاہیے من کانا لِللہ کان اللہ لہو اللہ ایک اہد ایک اس کا کوئی شریک بھی نہیں وہ ایسا ایک بھی نہیں ہے کہ آدھا اور آدھا مل کے ایک ہو جائے بلکہ اہد ہے جس کے ٹکڑے بھی نہ ہو جکے وہ ایک اور وہ ہی لے لیا اب اگر کسی کو اللہ چاہیے تو وہ داری پڑھانے سے تشبیع گھومانے سے بستر کندھوں کے اوپر رکھ کے پھرنے سے نہیں ملے گا اگر کسی کو اللہ چاہیے تو حسین کی چوکھت پہ آکے سجدہ کر اللہ مل جائے گا مل بھالی فیدر سجدہ سجدہ اللہ 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 سجدہ سجدہ مل سجدہ مل اللہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ سارا کا سارا اس کا ہو جاتا ہے حسین نے تو خرید لیا ہے اللہ سے اللہ کو قیمت دے کے توجہ حسین وہ ہے کہ جس نے اللہ کو قیمت دے کے اللہ سے اللہ کو قیمت دے کے خریدنے والا ہے حسین میں نے بڑی بات کہی ہے تمہیں معلوم ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم کبھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں تمہیں حسین کا طرفدار بنا رہا ہوں زبردستی ناج واللہ ناصرہ اللہ حسین کا ناصر ہے وَجِبْرِيلُ وَسَائِسُهُ جبریل جبکہ وہ اللہ کی حجتوں تک اس کا پیغام پہنچانے والا ہے وَجِبْرِيلُ وَسَائِسُهُ جبریل حسین کے گھوڑے کی لغام پکڑ کے چلنے والا ہے وَالْخَيْرُ وَالْعَمْلَاكُ جُنُودُهُ توجہ وَالْعَمْلَاكُ جُنُودُهُ فرشتے حسین کے لشکری ہیں وَالْخَيْرُ وَقُدَّامُهُ جب حسین قدم رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اچھایاں فرش ہو جاتی ہیں وَالنَّهَنُوْ خُدَّامُهُ اور ہم جیسے لوگ جناب عباس کہہ رہے ہیں ہم جیسے لوگ حسین کے نوکر چاکر ہیں ہاں سمجھ میں آیا کہ جسے یعنی خادی میں حسین کہلانے کا اگر حق ہے تو صرف جناب عباس ہے زندگی میں میرے آقا نے کبھی بھائی نہیں کہا کبھی بھائی نہیں کہا اسی لئے میں آپ کے سامنے ارز کروں سب سے زیادہ بس ایک دو جملائی پڑھ پاؤں گا بھائی میں بھی بلکل تھک گیا ہوں کسی مومن کی آنکھ نم ہو جائے ہمارے لئے توحشہ آخرت قرار پائے اور ویسے بھی میں آپ کے سامنے ارز کروں جس کے دل میں محبت ہوتی ہے آنسو ضرور نکلتے ہیں جب کسی کے گھر کوئی موت ہو جائے نا تو یہ نہیں ہلا ہلا کے کہا جایا کرتا اس کے بازو کو کہا کہ بھائی تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے بھائی رو کسی کا بھائی اگر خدا نہ کرے گزر جائے تو اس کے بھائی کو جو ہے وہ بار بار یہ نہیں سمجھے جاتا کہ بھائی آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے آپ روئیے جس کے دل میں جتنی آگ ہوتی ہے وہ اتنا ہی تڑپ کے روتا ہے اسی لئے سلطان کربلا جتنا جناب عباس کو روئے ہیں کسی کو نہیں روئے بتاؤں آپ سے کہ جس وقت جناب عباس علمدار علیہ السلام نے دریائے فرات سے آواز دی ہے نا یا مولا ہو اگرکنی یہ میرے مولا میری مدد کے لئے آئیے تو سلطان کربلا برخ کی رفتار سے دوڑے کہ کسی چیز میں الجھے الجھ کے گرے دیکھا کہ ایک بازو تڑپ رہا ہے بھائی کے خون کی بھو کو محسوس کیا اور بازو کو اٹھا کے کلیجے سے لگا کے کہا قوم عرب میں جب کسی کو زلیل کیا جاتا ہے تو اسے اس کی ماں کے نام سے پکارتے ہیں ابھی حسین ابن علی کوئی چیز ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک ملون نے کہا فاطمہ کے بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی یہ وہ جملہ تھا جس نے حسین کو رولا دیا اور دریائے فرات کی طرف دیکھ کے جناب عباس سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے بھائیہ عباس ارے جب تک تو موجود تھا جب تک تو موجود تھا کسی میں یہ حمد نہیں تھی کہ مجھے میری ماں کے نام سے پکار لے ارے دیکھ مجھے میری ماں کے نام سے بلایا جا رہا ہے اللہ حنت اللہ پروردگار تجھے تیری رحمت ایک کاملہ کا آواز کھا میں نے معبود ہماری اس مختصر تھی مجلس کو قبول فرماتا بلند ترین آواز سے آپ آمین کہا کیجئے اس تجابت دعا کے لئے ایک سیر ہے یا اللہ ہو 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 ی دائمی توفیق عطا فرما مابود ہمیں حسین کی معرفت عطا فرما میرے والدین اشہد علیل ہیں بیمار ہیں ان کو میرے مابود صحت کامل و راجل عطا فرما جہاں جہاں بھی مومنین وہ مومنات مریض اور مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و راجل عطا فرما میرے مابود جن جن مومنین وہ مومنات نے مجھ سے التماس دعا کہا ہے میرے مابود تو عالم الغیب والشہادہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی عبرو کے صدقے میں میرے مابود ان سب کی تمناوں کو پورا کر ان کی دعاوں کو قبول کر لے بانی محفل نے نہائی تھی محبت سے بڑے خلوص سے محفل رکھی میرے مابود اس کو شرف طبولیت عطا فرما بانی مجلس کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما مابود تو عالم الغیب والشہادہ ہے جانتا ہے کہ کون کیا مقصد لے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے حسین کا دربار ہے میرے مابود سخی عباس کا دربار ہے یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوتا میرے مابود مجھے دشمنانے اہل بیت کو اہل بیت کے دشمنوں کو زلیل کرنے کے لئے ایک سے ایک زبردست دلیل فرام فرما مابود تجھے عالم محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ ان کی عبرو کا واسطہ میرا بچہ بیمار ہے اہل بیت علیہ السلام کے حق کے صدقے میں اس کو شفائے کامل و راجل عطا فرما اسے ذکر عالم محمد علیہ السلام کی توفیق عطا فرما اے پروردگار تجھے جنب سیدہ کون ہے ان سلام اللہ علیہ کی عبرو کا واسطہ امام ہے زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل مومنین کے مسرور ہوں ایک مرتبہ صورت الحمد تین مرتبہ صورت توحید کی تلاوت فرما کر تنویر حسین ابن زمیر حسین مسلمہ بانو بنت صغیر حسین اور تمام مومنین و مومنات کے لئے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کو بھی شامل کریں بسم اللہ تعالی فرج و جلال ارباہ اللتی حلت بفنائکا و انا خط برحلکا علیکم منی سلام اللہ ابداً ما بتیتو و بقی اللہ والنہار و لا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتکم السلام علیہ الحسین و علیہ علیہ ابن الحسین و علیہ اولاد الحسین و علیہ اصحاب الحسین سلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم خسان قاب ولا ظالم باللغن منی وبدبه اولاً ثم ثانی والثالث والرابع اللہم لغن یزید خامساً ولغن عبید اللہ بن زیاد و ابن مرجانت و عمر بن سعد و شمرن و آلہ ابی سفیان و آلہ زیاد و آلہ مروان اللہ علیہ و ملقیہ ہمان السلام علیہ کے یا غالمہ غیر مغلمہ السلام علیہ کے یا فاہمہ غیر مفہمہ السلام علیہ کے یا ام المسائے السلام علیہ کے یا شریکت الحسین ذینب بن تعمیر المؤمنین سلام علیہ کے و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیہ کے یا مولانا یا اب الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین یا والی جونا یا ولی اللہ اغثنی یا قررت عین اصد اللہ اغثنی ارحم لے نبی جن و ید اللہ اغثنی قد جہتو ایلا باب کاللہ اغثنی من کا ناصی وکا ملیک الجنت ونناس لا والی جونا غیر اوکا یا حضرت عباس لا والی جونا غیر اوکا یا حضرت عباس لا والی جونا غیر اوکا یا حضرت عباس راک ہے اوری سوی خیلال لے پہیدмотрите اوکا یا حضرت عباس ابھی بے خیلال